اسلام علیکم میں تو آپ سب کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ ہماری آواز کو نہیں پہنچاتے عوام تک اور عوانوں تک تو شاید اتنا آگے یہ کیس نہیں ہو سکتا ہوتا اس کی میں آپ لوگوں کے لئے مشغول ہوں آج جو عدالت میں پیشرفت ہوئی ہو ہمارے وکیل صاحب عمران شبیق صاحب نے آپ کو اچھی طرح سے آگا کیا ہے اور خیرت مجھے بھی ہوتی ہے کہ آخر ہمارے کہنے پہ میری امی کے کہنے پہ اور آپی ایسے ملاقات بھی تو اس نے کہا میں نے تو امی کو یعنی میسیجز بھی دی ہیں کانسل جب آئے ہیں ملنے کے لئے ہمیں کچھ بھی نہیں کیا ہمارے کہنے پہ گئے کہ ہم آپ کے لئے ملنے جا رہے ہیں لیکن ہم سے کوئی شیئر نہیں کیا جا رہا آخر کیوں ایسی کیا کلاسیفائید میسیج اس نے دی دی ماں بیچاری تکتے تکتے اللہ کو کیاری ہو گئی اور اس کو یہی کہتے رہے کہ آفیا کچھ نہیں دے رہی پتہ جلا ان کے پاس تو اس کے اس کے میسیجز بھی ہیں آفیا کہ اپنی ماں کے لئے یہ بہت دکھت والا ہے اور تکلیف دے اور غیر انسانی فیل ہے جو میرے سمجھ ہی آتا ہے کہ مرے اپنے ہی کیوں ایسا دے رہے ہیں اس میں ایسی کیسی بیورک اسے ہی رہتن ہے اور دوسری چیز یہ کہ کل وزیر آزم صاحب نے بھی اس ساتھ پر خورن آفیس کو کہا تھا بہت ساختی سے اور فاغنے صاحب کو اس چیز پہ خاص طور پہ کہ آپ اس پہ on top رہے اور ہر قسم کی کو آپریشن اور جو یہ مانگ رہے ہیں آپ ان کو دیں میں چھکوا نہیں سننا چاہتا اور میں چاہتا ہوں کہ جلدی ٹائم فریم میں یہ سب کام ہو جائے اور انہوں نے میرے سے یہ اگری کیا کہ مقصد مجھے مینانا یا ہمیں تطلیف دینا نہیں تھا بلکہ مقصد اس ملاقات سے آپیہ کی واپسی کو زیادہ ممکن بنانا تھا اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ فارن آفیس ہر قسم کا تعاون کرے آپیہ کو واپس لانے کے لئے اور یہ ہی ہمارا مقصد اور یہ ہی ہمارا نصبت ہے بلکہ رہا ہے آپ کو جس طرح ڈاکمنٹیشن میں دو مہینے بزر گئے تو اکومت سنجیدہ نہیں ہے اس معاملے کو لے کر ہوئے دیکھیں جی دو ملکات میں مزیرہ آسان لے کیا ایک اکومت ایک ڈیوروکلسی ہے وکاوٹ کواں کو ہے واستہ واستہ پتر چل رہا ہے دیکھیں جیس پہ ہمیں پتر چلے اور سنجیدہ ہی اور میں سنجیدہ ہی پتر چلے کے ساتھ میری مدفق بہت اموشنل اور بہت بریف تھی اس میں ڈیٹیلز میں نہیں میں اتنی شورٹ تھی کہ وہ میسیجز تو بیسے ہی ہم یہاں آئیں گے واپس تو ہمارے پاس موجود ہوں گی لیکن نہیں ہے آپ سے اس کی باقی ہے لیکن نہیں ہے